موسیقی الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرین خالق الخلق ومدبر العمر ومنزل القطر رب السمای والارض والدنیا والآخرة مبارس العالمین وخیر الفاتحین سمت صلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خادم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وحالیه الطایبین الطاہرین المعصومین المغرومین ونانت اللہ علی آدائیهم اجمہین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یکیمون السلاح ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات آئے ولایت کے زل میں ہماری گفتگو ولایت اور محبت کے حوالے سے موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر بات کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ گنجائش پاکی ہے محبت کے حوالے سے تو بات ہو ہی نہیں پائی اور ارادہ یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ آخر میں محبت اہل بیت کے حوالے سے بیان ہو جائے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب کیونکہ محبت کا عنوان کسی حد تک رہ گیا ہے تو کم از کم ولایت کے عنوان کو کمل کر لیا جائے ولایت کے حوالے سے ہماری بات یہاں تک ہوئی کہ دو طرح کی ولایت پروردگار تقسیم کر رہا ہے ایک ولایت اللہ ہے اور ایک ولایت تابوت اور ولایت پروردگار کو پروردگار مزید تقسیم کرتا ہے کہ انما ولی اکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے کہ جو حالت نماز میں حالت رکو کے دوران زکاة دیا کرتا ہے تو یہاں پر مزید پروردگار کی ولایت کو بیان کیا لیکن یقین جانی ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی عطاعت میں لے کر آئے مانے کہ ہاں وہ میرا آقا اور مولا ہے اور اپنے سر کو ان کے سامنے چھکائے یقین رکھئے انسان کی نماز اسے میراج پر نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ اس ولایت کا جاننے والا اور ماننے والا نہ ہو اور اس ولایت کو انسان اس طریقے سے شناک نہیں کر سکتا جب تک یہ مجالس امام حسین نہ ہو یہ مجالس امام حسین ہے جہاں سے ولایت کو انسان سیکھ کے جاتا ہے ہمارا بچہ ان مجالس میں آ کر ولایت امیر المومنین کو سیکھتا ہے سمجھتا ہے ونہ یقین جانیے جب انسان نماز پڑھتا ہے نا نماز میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جب انسان نماز شروع کرتا ہے تقبیرت الاحرام کہنے کے بعد سورہ الہم کی تلاوت کرتا ہے اور جب الہم کی تلاوت کرتا ہے پروردگار کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین اس کی صفات کے اعتبار سے کہ وہ وہی رب ہے عالمین کا وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور اس کے بعد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مالکی یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالکی بھی ہے تو پروردگار کے حوالے سے بھی غفتو ہو جاتی ہے اور پروردگار کے ساتھ ساتھ قیامت کے حوالے سے بھی غفتو ہو آ گئی ہے لیکن جب انسان آگے بڑھتا ہے مالکی یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں جہاں یہ پڑھتے ہیں فوراں کہا جاتا ہے دیکھو تم خود نماز میں اقرار کرتے ہو تم خود نماز میں کہتے ہو کہ ایاکا نعبدو اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے پروردگار ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور جب مدد مانگنے کی بات آتی ہے تو تم یالی یالی کرتے ہو جبکہ بار بار نماز میں ہر روز کتنی دفعہ نماز ہو رہی ہے دن میں پانچ دفعہ پانچ نمازیں ہو رہی ہیں دن میں آپ وجر بھی پڑھ رہے ہیں زور بھی پڑھ رہے ہیں اثر بھی پڑھ رہے ہیں مغرب بھی پڑھ رہے ہیں عشاء بھی پڑھ رہے ہیں اور ہر نماز میں کہہ رہے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تو آپ خود کہہ رہے ہو کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے پس یہیں آ کر ملہ پکڑ لیتا ہے کہتا ہے ابھی تم نے کہا اور تم خود جب نماز میں اعلان کر رہے ہو کہ اے پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ کہتے ہو یا علی مدد پھر کیوں کہتے ہو یا علی مدد پھر کیوں وسیلہ بناتے ہو وسیلہ بنانا شرک ہے تو ہم بھی جواب میں کہتے ہیں ہاں وسیلہ بنانا شرک ہے وسیلہ ڈھونڈنا شرک نہیں ہے سمجھ گئے نا وسیلہ بنانا شرک ہے وسیلہ ڈھونڈنا شرک نہیں ہے ہم وسیلے کو ڈھونڈتے ہیں وسیلہ بناتے نہیں ہیں اور آپ اپنی نماز کی بات کرتے ہیں بات تو اہد کی ہو رہی تھی اہد میں بھی اگر چاہیے روایت موجود ہے لیکن میں اہد سے ہٹ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اہد کی جو روایت ہے وہ ہماری کتابوں میں ہیں لیکن خیبر کی روایت دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے اللہ کا رسول انتالیس دن تک رودانہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا پڑھ رہا ہے خیبر کا دن ہے خیبر کے لمحے ہیں خیبر کی جنگ ہے انتالیس دن اللہ کا رسول رودانہ نماز پڑھ رہا ہے نماز میں کیا کہہ رہا ہے اے پروردگار ہم دیری ہی حبادت کرتے ہیں اے پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جب انتالیس دن ہو گئے تھرٹی نائن دن گزر گئے چالیس واہ دن آیا تو پروردگار کی جانب سے وحی ہوئی اے نبی یہ اتنے ساروں کو جا کر بھیجتے رہے خیبر کے اگر علمدار کے ہاتھ میں علم نہ دیا تو معاملہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علمدار کو نہ بلاوگے معاملہ مکمل نہیں ہوگا وحی پروردگار آئی ناد علی مظہر العجائب ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ آپ جا کر پوچھئے گا کئی سو عقاب علماء علماء اہل سنت ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ صبح کی نماز کے بعد ایک سو دس مرتبہ ناد علی کی تلاوت کیا کرتے ہیں کیا پڑھو پروردگار نے وحی کی اے رسول اب یہ پروردگار وحی کر رہا ہے ناد علی مظہر العجائب اے رسول ندادو علی کو پکارو علی کو کون علی جو مظہر العجائب ہے جو عجائبات کو انجام دینے والا ہے جس سے عجائبات نظر آتے ہیں تجدہو اونن لقا فی النوائب اے نبی تم علی کو پاؤگے مددگار ہر مشکل اور ہر پریشانی میں تجدہو اونن لقا فی النوائب نوائب یعنی ساری پریشانیاں اے حبیب علی کو ساری پریشانیوں میں اپنا مددگار پاؤگے کلو ہم من و غم من ہر ہم و غم سینجلی چلا جائے گا ہر پریشانی ختم ہو جائے گی ہر مشکل ختم ہو جائے گی اب یہاں پر رک جائیے گا بعض علماء نے دو روایات کی ہیں کہتے ہیں ایک ہے نادے علی کبیر ایک ہے نادے علی سغیر یقین جانیے اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں ڈوننیں گے تو آپ کو نادے علی کبیر کہیں نہیں نظر آئی گی آپ کو نظر آئی گی نادے علی سغیر اور نادے علی سغیر اور کبیر میں فرق کیا ہے کبیر میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں تک پہنچا تو اس کے آگے کیا کہتے ہیں نادے علی ان مظہر الاجائب تجدہو عون لکا فی النوائب کلو ہم من و غم سینجلی وہ کہتے ہیں آگے ہے بِعَظَمَتِكَ يَا اللَّهُ بِنَبُوَتِكَ يَا مُحَمَّد وَبِوِلَایَتِكَ يَا عَلِي لیکن جا کر دیکھ لیجئے گا تاریخ میں ایسی کوئی نادے علی نہیں ملتی ہے پھر کیا ملتی ہے تاریخ میں لکھا ہے پروردگار نے یہ کہا کہ نادے علی ان مظہر الاجائب اے حبیب علی کو بکارو جو مظہر الاجائب ہے تجدہو عون ان لکا فی النوائب تم انہیں اپنی ساری مشکلوں میں اپنی ساری پریشانیوں میں تم اسے مددگار باؤگے تمہاری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گے کلو ہم من وغم من سینجلی ساری مشکلیں سارے ہم سارے گم تمہارے دور ہو جائیں گے جب صحیح یہ کہا نا یہاں تک پروردگار نے کہا یہاں تک پروردگار نے کہا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بے ولایت کا یا علی بے ولایت کا یا علی گدیر کہاں ہیں ابھی تو گدیر نہیں ہیں عوت کے میدان میں بھی یہی ملتا ہے خیمر کے میدان میں بھی یہی ملتا ہے کہا اے علی تیری ولایت میں بے ولایت کا تیری ولایت کے ساتھ اور پھر پکارا یا علی یا علی سنیں گے مدینہ اور خیبر کے درمیان اسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے نبی کہاں پر ہیں خیبر میں علی کہاں پر ہیں مدینے میں علی مدینے میں ہے نبی خیبر میں ہے کتنے کتنا فاستہ ہے اسی کلومیٹر تقریبا آج بھی آپ اگر مدینہ سے جائیں خیبر کے علاقے میں تقریباً اتنا ہی کلومیٹر لگ جاتا ہے تو علی ہے مدینے میں اللہ کے رسول ہے خیبر میں آواز دی پکارا جیسے پروردگار نے حکم دیا تھا کہ ناد علی اے محمد رسول اللہ اے ہمارے رسول پکارو علی کو اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے پکارا تو کیسے پکارا بے ولایت کا یا علی بے ولایت کا یا علی ایک بار کھا پھر کہا یا علی دوسری رفعہ کا پھر تیسری رفعہ کا یا علی اللہ کے رسول علی کو ایک بار پکار لیتے کافی ہو جاتا آپ امیر المومنین کی بارگاہ میں کہیں ہیں امیر المومنین جب اللہ کے رسول نے پکارا یا علی کہا تو پہلی صدا آپ تک پہنچی یا نہ پہنچی کہا پہنچی کہا دوسری صدا جب اللہ کے رسول نے دی تو پہنچی یا نہیں پہنچی جب تیسری صدا دی تو پہنچی یا نہ پہنچی نہ پہنچی تو کہا تیسری صدا پر کیوں کہا لبے کہا رسول اللہ اور جیسے ہی لبے کہا رسول اللہ کہا ادھر زمین سمٹ گئی مدینہ سے خیبر پہنچ گئے مدینہ سے خیبر پہنچ گئے تو اے اللہ کے رسول آپ نے تین بار بغارا علی تیسری بار میں آئے تو کیا پہلی بار میں نہیں آ سکتے تھے آ سکتے تھے لیکن جائیے جا کر مسلمانوں سے پوچھئے کہ جس طریقے سے واجب ہوتا ہے واجب کیا ہوتا ہے واجب کس عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے نہ کریں تو گناہ حرام کس عمل کو کہتے ہیں جس کو نہیں کرنا ضروری ہے اگر کر لیا تو گناہ مخروع کسے کہتے ہیں نہ کرنا اچھا ہے نہ کرو چھوڑ دو تو اچھا ہے اور مستحب کسے کہتے ہیں کر لو تو اچھا ہے تو مستحب مستحب ہوتا ہے جب اللہ کا رسول انجام دیتا ہے تو بنتا ہے سنت مستحب ہوتا ہے جب اللہ کا رسول انجام دیتا ہے تو بن جاتا ہے سنت اور جا کر فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیجئے وہ عمل کہ جو اللہ کے رسول نے تین یا تین سے زیادہ مرتبہ کیا وہ بن جاتا ہے سنتِ موقع دام تو اللہ کے رسول نے پکارا یا علی یا علی یا علی گویا تمہارے لئے بتا دیا یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے سنتِ موقع دا ہے کہ علی کو پکارتا ہے یا علی یا علی یا علی لیکن آپ گوھر کریے اور میں یہ بہرحال اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے نادِ علی آپ جا کر اہل سنت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کا رسول پکار رہا ہے تو نماز میں تو کہا جاتا ہے اہدِ نصرات المستقین نماز میں تو کہا جاتا ہے کہ ایاک نعبدو ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو جب یہ نماز میں انسان پڑھتا ہے تو کہاں جا کر سیکھے گا کہ علی کو پکارنا ہے اگر خالی اسی حد تک رک گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا اس لیے کہ نماز قبول نہیں ہے جب تک اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے تشعود میں انسان اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو نماز مکمل نہیں ہے جب تک رسالت کو تسلیم نہ کیا جائے رسالت کی گواہی نہ دی جائے اور رسالت کی گواہی مکمل نہیں ہوتی جب تک اہلِ بیت پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز قبول نہیں بغیر رسالت کی گواہی کے اور رسالت کی گواہی مکمل نہیں جب تک آلِ محمد پر درود نہ بھیجو تو نماز تمہاری محراج پر اسی وقت پہنچ جائے گی جب ولایت امیر المومنین کو پہچانتے ہوگے ولایت امیر المومنین کو جانتے ہوگے اور آپ دیکھئے بے ولایت کا کہا بے ولایت کا اے علی تیری ولایت میں تجھے پکار رہے ہیں یعنی تُو اپنی ولایت کا استعمال کر اللہ کا رسول جب تک موجود تھا علی نے اپنی ولایت کا اظہار نہیں کیا وہ اللہ کے رسول مسلسل بیان کرتے رہے کہ یہ ہے میرا خلیفہ یہ ہے میرا خلیفہ مسلسل بیان کیا مختلف مقامات پر دعوتِ ذولہ شیرہ سے لے کر آپ مختلف جگہوں پر دیکھیں گے آپ کو وہ عادیث مل جائیں گی جس میں مسلسل اس بات کو بیان کیا گیا علی کی ولایت کا اعلان لیکن کب ہوا جب کھل کر اعلان ہوا سب کو بلا کر اعلان کیا لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھئے گا اہدن السراطل مصطفیم اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ یا سیدھے راستے پر لے جا وہ لوگ کہتے ہیں کہ لے جا ہم کہتے ہیں باقی رکھ سیدھے راستے پر باقی رکھ یہ سیدھا راستہ حاصل کیسے ہوگا اور یہ سیدھا راستہ لے جائے گا کہاں یہ سیدھا راستہ لے جائے گا کہاں سیدھا راستہ کب سے چلا آرہا ہے جب سے آدم کو اس دنیا میں بھیجائے ایک ایسا راستہ ہے جو سراتِ مستقیم ہے ایک ایسا راستہ ہے جو سراتِ مستقیم ہے وہ راستہ لے کر کہاں جائے گا تمہیں لے کر کہاں جائے گا جنت میں کہاں لے کر جائے گا جنت میں لے کر جائے گا سراتِ مستقیم کہاں لے کر جائے گا یعنی تمہیں اگر صراتِ مستقیم پر باقی رہے تو تم کہاں جاؤگے جنت میں جاؤگے تو جنت میں جاؤگے اس کے لئے صراتِ مستقیم پر آنا ضروری ہے لیکن صراتِ مستقیم پر آ کر جنت میں داخل اسی وقت ہو سکو گے جب جنت والوں کی اجازت ہوگی اس لئے کہ جب جنت میں جاؤگے تو کیا دیکھو گے کہ ایک جانب تو وہ ہے کہ جو سیدت النسائل اہل الجنہ ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو عورتوں کی سردار ہیں جنت کی جنت میں عورتوں کو جانے نہیں ملے گا جب تک جنت کی سردار اجازت نہ دے دے اور اگر جنت میں مرد جانا چاہتے ہیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ کے سامنے جانا پڑے گا جب تک ان کی محفل میں نہیں جاؤگے ان کے سامنے نہیں جاؤگے ان کو قبول نہ کرو گے جب تک جنت میں جاؤگے کیسے تاکہ اگر جنت میں جانا ہے تو ان کو راضی کرنا پڑے گا لیکن جنت سے پہلے ہے سراد اور سراد کے بارے میں یہ ملتا ہے دیکھیں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں ایک دروت پڑھ دیئے محمد وعال محمد عجیب عجیب جملہ ہے روایت میں ملتا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں دروت پڑھ دیئے محمد وعال محمد امام فرماتے ہیں حارس سے اے حارس لا تعرفنی ولی وعدووی فی مواتن ان شطا اے حارس مجھے پہچانے کا میرا چاہنے والا ولی جو میرے چاہنے والا ہے میرے مولائیت کا اقرار کرنے والا ہے وہ پہچانے گا مجھے چار جگہوں پر چار جگہیں ایسی آئی گی جہاں پر وہ دیکھے گا امیر المومنین کی ولائیت وعال محمد وعدووی فی مواتن ان شطا اور اسی طریقے سے جو عدو ہوگا دشمن ہوگا اسے بھی چار جگہ ایسی ہوں گی جہاں علی کی ولائیت سمجھ میں آئی گی کونسی چار جگہ پہلی جگہ اند المماد جب اس دنیا سے جائے گا نا تو علی کی ولائیت نظر آئے گی آپ کے سامنے روایت پڑھ چکا ہوں اللہ کے رسول کی وہ روایت کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم سب حاضر ہوتے ہیں ملک الموت سے کہتے ہیں اگر ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں آسانی کر ہمارا دشمن ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں سختی کر تو وہاں بیان کیا جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے موت کا عالم ہے علی کی ولائیت کو دیکھے گا دوسرا ہے وَإِنْدَ الْحَوْزِ جب حوضِ قوصر ہوگا اللہ کا رسول کی روایت آپ کے سامنے بیان کی اللہ کا رسول حوضِ قوصر کے کنارے جائے گا آواز دے کر کہے گا کہ اے پروردگار یہ علی کے چاہنے والے کیسے ادھر جا رہے ہیں انہیں حوض میں آنے سے روکا جا رہا ہے بلائے جائے گا علی کے چاہنے والوں کو اللہ کے رسول حوضِ قوصر کے مالک لیکن ساکھی قوصر کون ساکھی قوصر کون علی وہاں علی کی ولایت نظر آئے گی سمجھ میں آئے گا کہ جب تک علی نہیں دیں گے حوضِ قوصر نہیں ملے گا تو علی کی ولایت سمجھ میں آئے گی اور پھر فرمایا اندس سرات سرات یہ جو سرات تو پہ نظر آ رہا ہے نا سرات اللہذین عن عمت علیہم وہ راستہ کے جس پر نعمتیں تمام ہوئیں ابھی نعمت کا ذکر ذکر آئے گا کہ نعمت کب تمام ہوئی تو ان کا راستہ جن پر اللہ تعالی نے اپنی رحمت نازل نعمت نازل کی تو سرات سرات مستقیم آدم سے لے کر چل رہا ہے تمہیں جنت کے راستے تک وہ سرات مستقیم لے کر جائے گا لیکن اس میں اس سرات سے گزرنا پڑے گا جو قیامت میں سرات ہوگا اور اس سرات سے گزر نہیں سکو گے نہیں گزر سکو گے روایت بیان ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِذَا قَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ جب قیامت کا دن ہوگا اَقِفُ عَنَا وَعَلِيُّنْ عَلَى السِّرَاتِ میں اور علی سرات پر موجود ہوں گے میں اور علی سرات پر موجود ہوں گے فَمَا يَمُرُّ بِنَا عَهَدٌ کوئی وہاں سے نہیں گزر پائے گا مگر پہلے اس سے سوال ہوگا کہ علی کی ولایت مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو علی کی ولایت مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو اور اگر وہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے ہوں گے عَلْقَيْنَاهُ فِي النَّار ہم اسے سرات سے نیچے گرا دیں گے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہم اسے نیچے گرا دیں گے اگر علی کی ولایت کو نہ مانا تو کیا ہوگا سرات سے نیچے گرا دیے جاؤ گے تو سرات پر علی کی ولایت نظر آئے گی اور پھر اللہ امام فرماتے ہیں وَإِنْدَ الْمُقَاسَمَةِ جب مقاسمے کا وقت آئے گا اس وقت علی کی ولایت نظر آئے گی کہا مقاسمے کا کیا مطلب ہے مقاسمے کا کیا مطلب ہے فرمایا مقاسمت النار اقاسمہا قسمتا سحاہا امیر المومنیں فرماتے ہیں جنت اور جہنم کے لئے جب تم جا رہے ہوگے نا تو مقاسمہ ہوگا یعنی تقسیم ہوگی کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا اور فرمایا انا اقاسم میں وہ ہوں کہ جو تقسیم کرنے والا ہوں لوگوں کو جنت اور جہنم کے درمیان میں وہ ہوں جو تقسیم کرنے والا ہوں جنت اور جہنم کے درمیان امام رضا علیہ السلام ماتے ہیں کہ مامون نے دربار میں بلایا سوال کیا ایک دن یہ تو بتائیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے علی وہ ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان تقسیم کرنے والے اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے جیسے ہی مامون نے یہ سوال کیا میرے مولا نے سمجھانے کے لیے مامون کو کہا کہ اے مامون کیا علی کی محبت جس کے دل میں ہوگی اسے جنت میں بھیجا جائے گا جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا اسے جہنم میں بھیجا جائے گا تو یہ مقاسمہ ہی تو ہوگیا یہ تقسیم ہی تو ہوگئی کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جنت میں جا رہا ہے جس کے دل میں علی کی بغض ہے دشمنی ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے مولا جب واپس تشریف لائے تو مولا کے ساتھ جو صحابی تھا مولا کے ساتھ جو چلا تھا دربار میں بڑا خوش ہوا کہا مولا آج تو آپ نے مامون کے دربار میں مامون کو بتا دیا کہ علی کی محبت علی کیسے جنت اور جہنم کے درمیان تقسیم کرنے والے ہیں علی قسیم الجنت والنار ہیں علی جنت اور جہنم کے درمیان تقسیم کرنے والے ہیں امام رضا نے کہا کہ اے خاموش ہو جائے جو مامون کے سامنے کہا ہے وہ اس کے لائق تھا ورنہ یاد رکھ علی وہاں کھڑے ہوں گے کہیں گے خوز حاضہ جہنم کو کہیں گے اس کو لے لے جہنم لے لے گی کہیں گے اسے لے جانے دے اسے جانے دے جنت اسے دروازہ کھول دے گی مام علی سے ہم نے بہت کچھ پا لیا کام آدم اس طفح کو جو راپر بنا لیا جنت کی طلب ہو کریں جن کو نہ ملتی ہو ہم نے علی کے نام کو جنت بنا لیا یقین جانی ہے اب میرے پاس وقت نہیں رہ گیا ورنہ مجھے کچھ اور بھی بیان کرنا تھا لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے آگے مختلف جگہوں سے گزرنا ہے یہ جو آپ یہاں سے جا رہے ہیں نا یہ جو آپ گلیوں گلیوں میں پھر رہے ہیں نا یا آج گلیوں میں پھر رہے ہیں کل قیامت کے میدان میں ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا آج تو آپ کے سامنے ذکر کیا نا جب تک علمدار نہیں آئے گا خیبر کیسے اکڑے گا علی کون ہیں علمدار رسول ہیں علی علمدار رسول تاریخ میں لکھا ہے جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی نا سب سے طویل جنگ ہے جو بعض روایت کے مطابق تین مہینے جاری رہی ہیں ایک لمحہ وہ آیا تھا کہ جب مقابل میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی علی تیار نہیں ہوں گے ابھی جنگ کی ابتداء اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے ایک کام کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ علی اپنی فوج کو تیار اور آمادہ کرے ہم فوراں جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں علی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ علی اپنی فوج کو حکم دے کہ تیار ہو جاؤ آمادہ ہو جاؤ ہم علی پر حملہ کر دیتے ہیں ساری فوج کو دیکھ کر دیں گے ادھر انہوں نے فیصلہ کیا اپنی فوج کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد ابھی نکلنا چاہتے ہیں علی کے پاس علی کا خبر لانے والا خبر لے کر آگیا اتنا وقت نہیں ہے ابھی کہ علی اپنی فوج کو تیار اور آمادہ کریں تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ علی نے خالی اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد علی ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے دشمن فوجیں سامنے آ چکی ہیں کوئی تیار نہیں ہے جنگ بندی شروع نہیں ہوئی لیکن علی صرف باہر نکلے اپنی تلوار کو نکالا اور آواز دی جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے علی کے سامنے آ جائے تاریخ میں لکھا کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آگے پڑھتا یہ واقعہ سننی ہے نا آپ نے یہ ہے رسول کا علمدار اور علی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے رسول کا علمدار موجود تھا ویسے کربلا میں کوئی حسین کا بھی علمدار ہو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں یہ علی کی آنکھیں ہیں جو ڈھونڈ رہی ہیں ایسی شخصیت کو کہ جس کے دنیا میں آنے کے بعد علی تو چھوڑیے زینبِ امِ قلصوم جب تک عباس موجود ہے نا تاریخ میں لکھا ہے نا اور عباس کو پہچانتے ہو تم نے صفین کا واقعہ سن لیا نا اب آو ذرا کربلا کے میدان میں دو واقعہ بیان کر دوں گے ایک واقعہ تو وہ ملتا ہے کہ جب میرے مولا کوفہ کی جانب جانا چاہتے ہیں ہر ملتا ہے اور ہر ملنے کے بعد ایک مرتبہ وہ لمحہ آتا ہے جب ہر رقابِ سید شودہ پر ہاتھ ڈالتا ہے تاریخ میں لکھا ہے عباس دور کھڑے ہوئے تھے عباس دور کھڑے ہوئے تھے جیسے ہی ہر نے رقابِ سید شودہ پر ہاتھ ڈالا خدر حسین ابن علی نے کہا اے ہر سکلت کا امہ کا تیری ماں تیرے ماتب میں بیٹھے ہر جواب میں کیا کہتا ہے جواب میں کہتا ہے کہ آقا کسی اور نے کہا ہوتا تو اس کو اسی طرح سے جواب دیتا لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے بغیر وضو کہ میں نام بھی نہیں لے سکتا ادھر عباس چلے وہاں سے ہر کے قریب پہنچے ایک مرتبہ کہ آپ کس کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے اگر دوبارہ اس مو سے نام لیانا تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا سن لیا ایک اور واقعہ سن لی کربلا کے میدان میں خیمے لگ چکے ہیں تاریخ نے لکھا حسین تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اپنے خیمے میں چلے گئے باہر رخوالی کے لیے عباس موجود ہیں حسین آرام کر رہے سیدہ زینب کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ باہر سے کسی کی آواز بلند ہوئی بس جیسے ہی آواز بلند ہوئی تو میں نے فضا سے کہا اے فضا جا کر باہر دیکھو کیا معاملہ ہے فضا کہتی ہے جیسے ہی میں باہر آئی میں نے کیا دیکھا فضا واپس آئی شہزادی کے بعد بیان کیا کہ اے شہزادی کیا بتاؤ میں نے دیکھا ہے عباس چہرہ سرخ ہو چکا ہے پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے کسی کی مجال نہیں ہے عباس کے سامنے آئے دشمن فوج نے کہا ہے اپنے خیموں کو یہاں سے لے جاؤ نہر کے کنارے سے دور کر لو عباس نے تلوار نکال لی ہے زمین پر خد کھیجی ہے اور کہا ہے اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس رقیر کو کروز کر کے دکھائے زینب کہتی ہے فضا جاؤ جا کر عباس سے کہو بہن بلاتی ہے فضا کہتی ہے اے آقا زادی عباس جلال میں ہے اب زینب کو سنوگی زینب پہنے زینب کہتی ہے فضا جا کر عباس سے صرف اتنا کہہ دے بہن کہہ رہی ہے عباس تمہیں بلا رہی ہے اگر تم نہ آئے تو زینب باہر آ جائے گی بس یہ سننا تھا نا ایک مرتبہ میں وہ عباس ایک مرتبہ سر چکائے وہ ایک خیمہ زینب میں داخل ہوئے عباس زینب کا مقام جانتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کے لئے امیر المومنین کہا کرتے تھے نا میں غلاموں میں سے محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں بیسے عباس نے ام البنین سے یہ سیکھا تھا کہا کرتے تھے کہ زینب ام قلصوم آقا زادے میں غلام ہوں ان کا لیکن یقین جانی جیسے آپ اور میں جانتے ہیں نا کہ عباس کربلا کے لئے تھے ویسے عباس بھی تو جانتے نا کہ وہ کربلا کے لئے ہیں لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ عباس جب بھی آقا حسین کی خدمت میں جاتے تھے ہاتھوں کو جھوڑتے تھے اے آقا اے آقا عباس کو اجازت دے دیجئے تاکہ عباس جنگ کرنے کے لئے آگے بڑھے اور عباس کو جواب یہ ملتا تھا اے عباس تمہیں اجازت نہیں ہے ارے ذرا عباس کے دل سے جا کر پوچھ یہ جب عونو محمد کے لاشے آگئے ارے ایک ایک کر کے مسلم کے خاندان کے لاشے آگئے ارے عباس پر کیا گدر رہی ہے ارے خیموں میں عباس حسین کے ساتھ لاشوں پر لاشے اٹھا کر لارہے اور جب بھی حسین کی خدمت میں جاتے اے آقا اب تو اجازت دے دیجئے اور آقا کا جواب ہے اے عباس تمہیں اجازت نہیں مل سکتی ارے تم تو میرے لشکر کے علم دار ہو ارے تم تو میرے لشکر کے علم دار ہو ارے تمہیں اجازت کیسے دے لیکن ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا ہے حسین نے جیسے یہ جملہ کہا نا ایک مرتبہ ارے عباس نے دائیں دیکھا پائیں دیکھا اے اب وہ لشکر کہا رہا جس کا میں علم دار ہو بس جیسے یہ جملہ کہا نا ارے حسین نے اجازت نہ دی ایک مرتبہ اپاس خیمے سے باہر آئے اور ایک مرتبہ خیمے کے باہر جا کر ایک خیمے کے باہر جا کر زمین پر بیٹھ گئے آنکھوں سے سجاری آقا اجازت نہیں دیتے ارے جیسے ہی خیمے کے باہر بیٹھے تھے ایک مرتبہ خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی بجدار رنگ میں لکھا ہے جیسے ہی سکینہ کی آواز آئی ایک مرتبہ آباس کی آنکھوں میں چبک آگئے ایک مرتبہ آواز سکینہ کہاں ہو سکینہ آئی سکینہ آئی سکینہ چچا سے بہت پیار کر دی ہے نا سکینہ آ کر چچا سے لپڑ گئی ہے چچا کہ سکینہ تم تو بہت پیاسی ہو نا کیا پانی کی کوئی سمیل ہو جائے بس یہ کہنا تھا نا ایک مرتبہ سکینہ خوش ہو گئی بھاگی بھاگی گئی سارے بچوں کو جمع کیا اے بچوں اے بچوں میرا چچا پانی کا پوچھ رہا ہے سارے بچے جب آو گئے سکینہ ایک چھوٹی سی مشک لے کر آئی سکینہ نے اپنی مشک لا کر ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ میں دی بس جیسے ہی سکینہ نے وہ مشک عباس کے ہاتھ میں دی نا ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو ساتھ لیا کہا اے بیٹا میں تیری لئے پانی لے کر آوں گا لیکن ذرا بابا سے اجازت تو دلا دے بس تاریخ میں لکھا جیسے ہی عباس تھیمے میں سکینہ کے ساتھ داخل ہوئے ادھر حسین نے عباس اور سکینہ کو ساتھ دیکھا ایک جملہ عباس سے کہا ایک جملہ سکینہ سے کہا عباس سے کہا عباس سکینہ کو ساتھ لے آئے جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو اور علماء بیان کرتے ایک جملہ سکینہ سے کہا ہوگا اے سکینہ ابھی چچا کی سپارش کرنے آئی ہو کل چچا بہت یاد آئے گا اور جب موں پہ تماش پھلے کے یاد کروگی میرا چچا کا چل بس ابباس کو اجازت ملنا تھی ایک مرتبہ ابباس آمادہ ہوئے آمادہ ہوئے تیار ہوئے ارے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں ارے حسین نے آواز دیا اے ابباس اے ابباس کیا بہن زینب سے اجازت نالو ارے ابباس ابباس کے لئے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ایک مرتبہ ابباس زینب کے خیمے میں آئے تلوار ارے زرہ پہن چکے ہیں جانے کے لئے تیار ہیں بس جیسے ہی زینب نے ابباس کو اس عالم میں دیکھا نا ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ ابباس کچھ کہتے زینب انہیں کہا اے ابباس سمجھ گئی سمجھ گئی میں ارے تم اجازت لینے آئے ہو ارے میں اجازت تو دے دے دوں لیکن میں کیا کروں میرا دل چاہتا ہے تم سے وہ واقعہ بیان کروں ارے وہ لمحہ تھا جب میرا بابا سر رکھ بھی میری گوز میں سر رکھا تھا ایک منطبہ میرا بابا مجھ سے کہہ رہ تھا اے زینب یہی کوفہ ہوگا آج جہا شہزادی بن کر بیٹھی ہے نا گل وہ لمحائے گا یہی کوفہ ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسل باندھی جائے گی اے ابباد اے ابباد جب بابا نے مجھ سے کہا تا میں سوچا کرتی تھی وہ لمحہ کب آئے گا جس کا بابا جیسا بھائی ہو کس کی مجا زینب کے آتوں میرا ست باندھ ہے لیکن اب میں سمجھ گئی وہ لمحہ آ گیا جس کا بابا نے مجھ سے کہا تھا اے اب زینب کے آتوں میرا ست باندھی اے اب جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی اب پاس چلے ادھر اب پاس گھوڑے پر سوار ہوئے مشک سکینہ کو ہاتھ میں لیا اپنا آدم ساتھ میں لیا اور ایک مرتبہ مولا کے حکم کے مطابق بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے چلے دریائے مرات پر رکھیا ادھر آپ پاس چلے ادھر سکینہ نے ننی ننی بچیوں کو جمع کیا ارے دیکھو دیکھو بچوں یہ علم تمہیں نظر آرہا ہے دیکھو یہ کیسے پراد کے کنارے جا رہا ہے دیکھو دیکھو بچوں ابھی میرا چچا دریا تک پہنچ جائے گا بچوں ابھی میرا چچا پانی لے لے آئے سکینہ ابھی ہمیں پانی ملے گا ابھی پانی ملے گا ارے وہ بچے جو علتش علتش بغا رہے تھے علتش کی صدائے رک گئی ارے سب کو یقین ہے چچا ابباس پانی لے کر آئے گا بچاری میں لکھا ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا دریا کنار علم پہنچ گیا ایک بچہ ایک مرتبہ سارے بچوں کی امید ہو گئی دیکھو میرا چچا پانی میں پہنچ گیا ابھی تمہارے لئے پانی لائے گا ادھر دوبارہ دریا سے علم چلا بس علم چلنا تھا تھوڑا دور پہنچا تھا تھوڑا ہی قریب آیا تھا ایک مرتبہ علم دائے جانب چکا سکینہ گبر آئی پہنے علم چکرا ہے علم چکرا ہے لیکن کیا دیکھا علم پھر سنبھل گیا علم پھر سنبھل گیا پہنے سکینہ سکینہ کا دل گبر آیا لیکن دیکھا علم سنبھل گیا پھر تھوڑا علم آگے بڑھا ایک مرتبہ علم بائیں جانب ابھی تھوڑا اور آگے بڑھا تھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ علم دوبارہ جھکا اب جو علم جھکا اور نیچے زمین پر آیا جیسے ہی علم زمین پر آیا ادھر سکینہ کے ہاتھ سے بش زمین پر گری ایک مرتبہ ایک جھولہ کا اے چچا اے چچا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے چچا چچا میرا چچا واپس آجا ادھر آلم زمین پر گرا ادھر تھا ادھر حسین نے ارے اپنی کمر کو تھام لیا اللہ ان کا چراز آری بھبا ارے تم کیا گئے حسین کی کمر چھوڑ گئے آلہ آلانت اللہ آلہ قوم الظالمین وَسَّ يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَيَّابٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ بارِ الٰہ تجھے باستہ محمد والے محمد کا بارِ الٰہ ہماری اس لی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ بارِ الٰہ جو خطائیں ہم سے ہوگئیں بارِ الٰہ ہماری خطاؤں کو در گزر فرماؤ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہے ان کی جہاں مال عزت و عبر کی فاضر فرماؤ مولا ابباز کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرماؤ باب الحوائج کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام حاجات و عالم محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم سب کون کے آوان و انصار میں شمار فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم برحمت کیا ارحم الراحم مات مات